موسیقی دن کے گیارہ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے تسکین زفر سے خبر سنیے موسیقی پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے مستقل میں غزائی تحفظ کے بارے میں پالسی تشکیل دینے پر زور دیا ہے سنتوں اور پیداوار کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں خصوصی اقتصادی زونز کی بحالی اور پسواندہ علاقوں کے لیے تمام دستیاب وسائل کو بروے کار لا رہی ہے ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چار سو پینتالیس افراد میں کرونا وائرس کی تشکیص ہوئی ہے جبکہ چھے مریض جانباک ہوئے بھارت کے دفاعی تجزیہ کاروں نے خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے چین کے ساتھ کشید کی جاری رکھی تو اسے خطرناک نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا اور اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم عمران خان نے قومی غزائی تحفظ کے وزیر کی سربراہی میں آلہ سطح کی ایک کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی ہے ملک میں آٹے اور چینی کی قیمتوں سے متعلق اسلام آباد میں ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیراعظم نے بڑھتی ہوئی آبادی اور قابلکاش ترازی کی کمی کے مسائل کو مدن نظر رکھتے ہوئے مستقبل کے غزائی تحفظ کے تقاضیوں کے پیش نظر مختصر درمیانی اور طویل مدد کی پولیسی تشکیل دینے پر زور دیا وزیراعظم نے اجلاس کی شرقہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اشیاء ضروریہ کی ارزہ نرخوں پر وافر فراہمی یقینی بنانا حکومت کی اولی ترجیہ ہے اسلام آباد میں برامت گنندگان کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ حکومت برامت گنندگان کو تمام ممکنہ سہولیات کے فراہمی کے لئے پرازم ہے تاکہ مال اور خدمات پر مجتمل ملکی برامتات کو فروغ دیا جا سکے وزیراعظم نے خدمات کی ملکی برامتات کی شعبے میں موجود مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ضرورت پر زور دیا عمران خان نے سمر پر اتمنان کا اظہار کیا کہ پاکستان کی معیشت درست سمت میں گامزن ہے اور کرونا وارس کے باعث پیدا ہونے والے عالمی قصادباداری کے بعد برامتات میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے اطلاعات و نشیات کے وزیر شبلی فراس نے کہا ہے کہ صحافیوں کی فلح بیبود اور انہیں پیشاورانہ فرائز کی ادائیگی میں سہولت فرام کرنا وزارت اطلاعات و نشیات کی انتہائی اولین ترجیح ہیں انہوں نے پاکستان فیڈرل یونین آف جیرنلسٹ کے سابق صدر افضل بٹ کی قیادت میں ایک وفظ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اظہار رائے کی آزادی پر یقین رکھتی ہے اور صحافیوں کے جائز مطالبات کی حمایت کرتی ہے سنتور پیدوار کے وزیر حماد اظہر نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں خصوصی اقتصادی زونز کی بحالی اور پسماندہ علاقوں کے لیے تمام دستیاب وسائل کو بروے کارلا رہی ہیں نیجی ذراب لاخ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت سنتی پیدوار اقتصادی ترقی برامدات کے فروغ اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے عمل اقتماد کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم خصوصی اقتصادی زونز میں مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سہولیات فرام کرنے کے لیے ون ونڈو آپریشن متعارف کرانے کے خواہاں ہیں نیشنل کمانڈین او کنٹرول سنٹر نے سیاحت کا شعبہ دوبارہ کھلنے کے بعد لوگوں پر زور دیا ہے کہ سیاحتی مقامات پر قوائد و زبابت اور صحت سے متعلق ہدایات کی پاسداری کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف مقامات پر کرانوارس کی تشکیز کی سہولتوں سے استفادہ کیا جائے منصوبہ بندی ترقی اور خصوصی اقتماد کے وزیر اسد عمر کی زیر صدارت نیشنل کمانڈین کنٹرول سنٹر کے اجلاس میں محروم الحرام کی انتظامات کی تازہ ترین صورتحال اور مختلف سیاحتی مقامات پر قوائد و زبابت پر عمل درامت پر غور کیا گیا پاکستان میں کرونا وبا سے صحتیاب مریضوں کی تعداد دو لاکھ اناسی ہزار پانچ سو اکسٹ ہو گئی ہیں تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق اس وقت ملک میں آٹھ لاکھ آٹھ سو تین مریض موجود ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تئیس ہزار چار سو اکتالیس ٹیسٹ کیے گئے جس میں سے چار سو پینتالیس افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چھ مریض جنبہ حق ہوئے بھارت کی دفاعی تجزہ کاروں نے بھارت کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے چین کے ساتھ کشیدگی جاری رکھی تو اسے خطناک نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا بھارت اور چین کے مابین لداخ میں جاری تقرار کے حوالے سے ایک آن لائن سیمینار میں شرکت کرتے ہوئے بھارت کے فوجی اور تذبیراتی مبصر پروین سواہ نے نے کہا کہ اس سال چین کے ساتھ سردوں پر ہونے والی کشیدگی نے بھارت کے لیے برے اثرات مرتب کیے ہیں جس کی وجہ سے بھارت کو پڑوسی ممالک کے ساتھ خراب تعلقات کا سامنا ہے ایک آزاد امریکی ادارے کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے بھارت سے کہا ہے کہ وہ غیر قانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر کے مختلف جیلوں میں زیر حراست صاحفیوں کو فوری طور پر رہا کرے یہ مطالبہ کمیٹی کی طرف سے بھارتی وزیراعظم نرندر مودی کو کشمیری صاحفی آصف سلطان کی ریاہی کے لیے لکھے گئے ایک ختم کیا گیا ہے جو گزشتہ دو برسوں سے جیل میں ہے کمیٹی نے بھارتی حکومت سے ذرائع بلاک کے آزادی کو برقرار رکھنے کا مطالبہ کیا ہے اس کے ساتھ ہی اب تک یہ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو.جوئی.پ کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہتاس ویڈیو سٹیمنگ بھی آپ لائزہ کر سکتے ہیں